امریکہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور ترکی چائلڈ سولجرز کی بھرتی کر رہے ہیں امریکہ کو ائر بیسز فراہم نہ کرنے کی سزا پاکستان کو ملنا شروع ہو گئی کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو چائلڈ سولجرز پروٹیکشن ایکٹ کی فیرس میں شامل کر لیا نئی پیش رس ممکنہ طور پر فوجی امداد پر پابندیوں اور امن فوج کے پروگرام سے پاک فوج کی شمولیت پر قدگن لگانے کے حوالے سے سامنے آ سکتی ہے پاکستان کو امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ سمگلنگ ان افراد کی رپورٹ میں شامل کیا گیا یہ سمگلنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوشن کرنے والی ایک رپورٹ ہے یو ایس چائلڈ سولجرز پروٹیکشن ایکٹ کے تحت غیر ملکی حکومتوں کی ایک فیرس شائع کی جاتی ہے جس میں گزشتہ سال یعنی ایک اپرل دوہزار بیس سے کتیس مارچ دوہزار اکیس تک چائلڈ سولجرز کو بھرتی کرنے یا استعمال کرنے کے حوالے سے ممالک کی فیرس جاری کی جاتی ہے اس سے مسلح فواج پولیس دیگر سیکیورٹی فورسز اور حکومت کتاب ان سے مسلح گروپس میں بچوں کی بھرتی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے دوہزار اکیس میں سی ایس بی ای کی فیرس میں افغانستان برما جمہوری کانگو ایران ایراک لیبیا مالی نائجیریا پاکستان سومالیا جنوبی سوڈان شام ترکی ونیزویلا اور یمن کو شامل کیا گیا دوہزار اکیس کی فیرس میں پاکستان اور ترکی کو پہلی بار شامل کیا گیا ہے چائلڈ سولجرز کی اسطلاح جنگی عہدوں پر نبالک بچوں کو شامل کرنے کے حوالے سے محدود نہیں بلکہ کسی بھی قابلیت میں سیکیورٹی جنسیز میں خدمات اور انجام دینے والے بچوں پر علاقہ ہوتی ہے جہاں اگر گھر کے کام کروائے جائیں باورچی رکھا جائے پورٹر میسنجر محافظ یا کسی بھی طرح گھر کا کام کروائے جائے تو انہیں بھی چائلڈ سولجر کہا جاتا ہے دو حکومتیں جو سی ایس پی اے کی فیرس میں شامل کی جاتی ہیں ان پر امریکی پروگرامز میں شمولیت پر ممانت ہوتی ہے بلکہ کامی فوجی تعلیم و تربیت غیر ملکی فوجی فیننسنگ اضافی دفاع فرننگ اور امن مشن میں شامل نہیں ہو سکتے تاہم پیس کیپنگ آپریشنز کے تحت کچھ پروگرامز سے مستثنہ حاصل ہوتا ہے سی ایس پی اے ایسی حکومتوں کو فوجی سادہ سامان کی براہ راست جارتی فروغت کے لیے لائسنس کے اجراء پر بھی پبندی آئیت کرتا ہے یہ تمام پبندیاں یکم اکتوبر سے لاغو ہوں گی سوائے ان ممالک کے جن کو صدارتی طور پر چھوٹ حاصل ہے